ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اسرہ کی سلطان سے علیدگی کو اب پریزے ہی آسان بنائے گی کیونکہ سلطان تو کسی بھی صورتحال میں اسرہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اور وہیں پر اسرہ کا ٹکراؤ پریزے سے ہو چکا ہے اور پریزے جان چکی ہے کہ سلطان کی وائف کون ہے اسرہ جو کہ سلطان کی زندگی میں رہ کر پوری طرح سے اب نورمل ہو چکی ہے اسرہ کی حالت اس وقت بلکل پریزے کی طرح ہی ہے اسرہ نے بھیج دیا ہے سلطان کو خلا کا نوٹس جس کو دیکھ کر سلطان کو بے خد غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کسی بھی صورتحال میں اسرہ کو نہیں چھوڑوں گا اسرہ ساری زندگی ترپے گی میرے نام کے ساتھ سائن کرنے کے بعد جب دے دیتی ہے اسرہ پیپرز علیزے کو تو علیزہ تھوڑا سا پریشان ضرور ہوتی ہے اور جا کر سرور سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن سرور علیزے سے کہتا ہے کہ میں مزید اپنی بہن کو جہنم میں جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا بہتر یہی ہے کہ اسرہ کو سلطان سے علیدہ کر دیا جائے ہوتی ہے جب کورٹ میں سنوائی تو وہیں پر سلطان سب کے سامنے کہتا ہے کہ یہ لوگ جان بوجھ کر مجھے میری بیوی سے جھدہ کرنا چاہتے ہیں آپ ہوگی مجھے بتائیں ان لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میں ایک ابنورمل انسان ہوں جس کی وجہ سے ان کی بہن بھی ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہے آپ ہی مجھے بتائیں کہ اگر میں ابنورمل انسان ہوتا تو کیا میں اتنی بڑی کمپنی کو چلا رہا ہوتا ایسا ہرگز نہیں ہوتا یہ سرہ سر مجھ پر الزام ہے کیونکہ یہ اپنی بہن کو مجھ سے جھدہ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ نہیں جانتے الٹا اس کی بہن پاگل ہے جس کو میں کئی سالوں سے برداشت کر رہا ہوں الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہے آج تک میں کبھی اس سے خوش نہیں ہوا اس بات پر سرور کی وکیل کہتی ہے کہ اگر آپ کی بیوی اتنی ہی خراب ہے اور اتنی ہی پاگل ہے تو آپ اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے اس بات پر سلطان جج کے سامنے کہتا ہے کہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کیونکہ میں رشتہ توڑنے پر نہیں بلکہ جوڑنے پر بلیف کرتا ہوں اور میں اس ہاندام سے ہوں جہاں پر طلاق نہیں دی جاتی اس بات پر جج بھی تھوڑا سا پریشان ہو جاتی ہے سلطان جو کہ لوگوں کے دماغ کے ساتھ کھیلتا ہے وہ جج کے دماغ کے ساتھ بھی کھیلنے میں پوری طرح سے کامیاب ہو رہا ہے کہتا ہے سلطان اپنے والد عبدالمنان سے کہ جس طرح سے سرور نے مجھے بیزت کر کے بھیجا ہے بلکل اسی طرح سے ناک رگڑتے ہوئے وہ لوگ میرے سامنے آئیں گے اور ان کی بہن اسی گھر میں واپس آئے گی اور جب ان کی بہن اس گھر میں واپس آئے گی تو میں اپنی ڈبل شرطیں ان لوگوں سے منواؤں گا اور یہی ان لوگوں کی سزا ہے اس بات پر عبدالمنان اپنے بیٹے سلطان کا ساتھ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم جو کچھ بھی کر رہے ہو بلکل ٹھیک کر رہے ہو اس کے ساتھ یہی سب کچھ ہونا چاہیے آہرکار ان کی جرت کیسے ہوئی کہ میرے اکلوتے بیٹے کو وہ لوگ پاگل کہیں سرور ہو چکا ہے پوری طرح سے پریشان کہ کس طرح سے سلطان کا پیچھا چھڑوائے اپنی بہن سے وہیں پر دوسری طرف اسرا جو کے لیزے لے کر جاتی ہے اسرا کو اپنے ساتھ انجیو کے کام سے کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ اسرا کو نورمل کر سکے لے کر جب وہ جاتی ہے تو ہو جاتا ہے اس کا سامنا نوفل چاندنی اور پریزے سے آتی ہے جب پریزے تو چاندنی کہتی ہے کہ کیا آپ جانتی ہیں کہ یہ کون ہے یہ اسرا میڈم ہے سلطان صاحب کی بیوی پریزے اسے دیکھ کر تھوڑا سا پریشان ہو جاتی ہے اسرا پریزے سے اس کا حال چال پوچھتی ہے تو پریزے کہتی ہے میں ٹھیک ہوں اسی بات پر پریزے بھی اسرا سے پوچھتی ہے تو اسرا کہتی ہے میں بلکل ٹھیک ہوں لیکن نوفل آ کر کہتا ہے کہ مجھے ایسا بلکل بھی نہیں لگ رہا کیوں بھابی اس بات پر علیزے نوفل سے کہتی ہے کہ تم نے بلکل ٹھیک اندازہ لگایا ہے دراصل اس کا خولہ کا کیس ہم لوگوں نے دائر کیا ہے جس کی وجہ سے یہ پریشان ہے تو کیا پریزے اب کرے گی اسرا کی مدد کیا ہوگا آ کے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے شدت